میں نے جو بچوں کے اوپر کام سٹاٹ کیا ہوا ہے ایک نیوز پیپر کے اندر ایک آرٹیکل دیکھی تھی کہ اس پر ڈرگ ایڈکٹیڈ پیوپل جوتے ہیں وہ ہمارے پاس کارپین تھے اس کو مطلب ایزہ نشے کے طور پر استعمال کر رہے تھے کالے بچوں کے اوپر انٹرنیشنل سطح پر اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں جو سکسیسفل ثابت ہوئے ہیں کریکٹر یہ ہوگا اس کے پینسر تین ہوں گے اور جو اس کا ٹیل ہوگا وہ جو موٹا ہوگا تو یہ ہمارے پاس سب سے خطرناک ہے کینسر ہے اور رومیٹائیڈ آرٹرائٹس ہیں جوڑوں کی بیماری ہیں جس میں سے یہ انگلیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں بہت حد تک علاج موجود ہو سکتا ہے میرا نام صاحبزادہ محمد جواد ہے میں پی ایج ڈی سکالر ہوں اسلامیہ کالیج یونیورسٹی پیشاور میں اور میں جو اپنا ریسرچ کام کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر مونزاہد صاحب کے نگرانی میں میں نے جو بچوں کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہوا ہے تو یہ تقریباً میں نے دو تین سال پہلے ایک نیوز پیپر کے اندر ایک آرٹیکل دیکھی تھی کہ اس پہ ڈرگ ایڈکٹیڈ پیوپل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو سکارپین تھے اس کو مطلب ایضا نشے کے طور پر استعمال کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا ہے کہ میرے خیال میں ہمارے صوبے میں خیبر پختنخواہ میں بھی ہوں گے کہ لوگ اس کو نشے کے لیے استعمال کر رہے تھے تو تب جیسے میں نے اس کی سرچنگ سٹارٹ کی جیسے میں نے سرچنگ سٹارٹ کی تو مجھے مختلف ریجن سے پازیٹیو ریسپانس ملی اور ہمارے صوبے میں مجھے مختلف قسم کے سکارپین ملنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد میں نے تیہ کر دیا کہ میں اس ٹاپک کیوپر کام کروں گا تو میں نے اپنے سپروائزر کے ساتھ اس کو ڈیسائٹ کیا کہ میں جتنے بھی خیبر پختنخواہ ہے اس میں جتنے بھی سکارپین کی سپیشیز ہے کوشش کروں گا کہ میں اس سے سکارپین کے سارے خیبر پختنخواہ سے اس کو کلیکٹ کروں اس کی ڈائیورسٹی کو معلوم کروں اس کے ٹکسانومی کو معلوم کروں کہ کونسی سپیشیز کونسا نسل کونسے علاقے میں ہیں کونسے کلائمیٹ کونسی جیوگرافی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو میں نے بیچوں کی کلیکشن سٹارٹ کر دی تو الحمدللہ میں نے خیبر پختنخواہ کے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ریجن سے سکارپین جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم کلیکٹ کروں اور ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ کنزرب کروں پروٹیکٹ کروں سکارپین جو ہے اس کے وینم کے اوپر ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں اس کے وینم کی بھی بزنس کر رہے ہیں اس کا جو زہر ہے اور اس کے ساتھ بیچوں کا بھی بزنس کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک تو اس کی یہ جو بزنس ہے وہ ہمارے پاس لوکل کمیونٹی تک ہی محدود رہیں تاکہ ہم اس کو پاکستان کو فائدہ پہنچ سکے پاکستان سے علاوہ ہمارے پاس خیبر پختنخواہ سپیشلی ہمارے جو یونیورسٹی ہے اس کو فائدہ پہنچ سکے سکارپین جو ہے اس کی تقریبا ہمارے پاس بیس سارے دنیا میں بیس خاندان ہیں پاکستان میں پیشلی پیر خیبر پختنخواہ میں ابھی تک میں نے جو سرچ کیا ہے تو میرے ساتھ جو ہے وہ تقریبا ہمارے میرے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ تین فیملیز آئے ہوئے ہیں اور وہ تین فیملیز جو ہے ہمارے پاس اس میں ایک فیملی بیوٹیڈی ہے یو سکارپیڈی ہے اور سکارپیڈیڈی فیملی ہے ہم اس کو جو پنگڑتے ہیں تو زیادہ تر یہ رات کے وقت نکلتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ الٹرا وائلٹ لائٹ یا کوئی اور خاص فیسیلیٹی نہیں ہے کیونکہ الٹرا وائلٹ لائٹ کے وجہ سے یہ گلو کرتا ہے اس میں سے کچھ ایسے کمپاؤن یا کچھ مالیکیول اس کے سکن میں موجود ہے اس کے جو ایکزو سکیلیٹن ہے کور ہے اس میں موجود ہے کہ جب اس کو پل الٹرا وائلٹ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گلو کرتا ہے بلوش یا گرینش کلر تو رات کو آسانی میں یہ ہمارے پاس ایڈینٹی فائے ہوتا ہے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس اور اس ناکٹرنل انیمل ہے زیادہ تر ہمارے پاس رات کے وقت اکٹے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے فورسپ کے ذریعے سے پکڑتے ہیں یا ہم کسی جو پراتو کا چمٹا وغیرہ تو اس سے پکڑتے ہیں اور مختلف بارٹل وغیرہ میں اس میں ہم اس کو ڈالتے ہیں اصل میں کالے بچو کے اوپر جو یہ بات کسی حد تک صحیح اس طرح ہے کہ ہمارے پاس کالے بچو کے اوپر انٹرنیشنل سطح کے سطح پر اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں جو سکسیسفل ثابت ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے اور وہ زیادہ تر ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہے تو لوگ اس کے ایلیگل ٹریٹ کرتے ہیں ایلیگل ہنٹنگ کرتے ہیں ایلیگل اس کی بزنس کرتے ہیں اس کی وینم کا بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو چکا ہے تو اس ایکسپیرمنٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو یہاں سے مطلب لے کے جا رہے ہیں شفٹ کر رہے ہیں ایلیگل کنٹریز میں سمگل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے گورنمنٹ کو خصوصاً گورنمنٹ کو چاہیے وائل لائف ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہمارے پاس جو فارماسوٹیکل انڈسٹریز ہے جو ہمارے پاس پروینشنل ہمارے پاس وائل لائف منسٹر ہے اشتیاکورمنٹ ہے یا ہمارے پاس جو فواد چودری صاحب ہے یا جو بھی منسٹرز ہے ان کو چاہیے کہ یہ اس کو بین کرے اور اس کی لیبارٹریز پاکستان میں کھولے تو اگر اس کی لیبارٹریز پاکستان میں کھولے تو ہر ایک سکارپین صرف بلیک نہیں ہر ایک سکارپین قیمتی ہے اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہوئی ہیں وہ انسان کے فائدے کیلئے لیکن اس کی اوپر ریسرچ احتیک ہونی چاہیے یہ سکارپین جو ہے اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگا اس کا کریکٹر یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیل ہوگا وہ فیٹی ہوگا اور اس کے جو آگے والے ہاتھ ہیں اس کو ہم پینسرز کہتے ہیں تو وہ پینسر جو ہوں گے وہ اس کے تن ہوں گے تب یہ اس کے پینسر تن ہوں گے اور جو اس کا ٹیل ہوگا وہ جو موٹا ہوگا تو یہ ہمارے پاس سب سے خطرناک ہے اس کی نیرو ٹانس میٹر کو مایو ٹاکسک بھی ہو سکتے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہیمو ٹاکسک بھی ہو سکتے مین کے بلڈ آر بی سی وغیرہ کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو یہ تمام خطرناک ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ فیملی بھی ہوتی ری ہے زہر کے اوپر اس کے لیے اپنی ایک لی بارٹری ہونی چاہیے کیونکہ اس کی سب سے مشکل کام اس کا زہر نکالنا اور اس کو پھر پریزرو کرنا ہے مطلب اس کو سٹور کرنا ہے اس کے سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس مائنس ایٹی ریفریجریٹر چاہیے فریزر جو ہوگا وہ چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس بورا وولٹ اس کے لیے الیکٹرک کرنٹ چھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو پھر مطلب کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ اگر ہمیں گورنمنٹ وینم ایکسٹریکشن کے لیے اس کے لیے کوئی لے پروائٹ کر دیں تو ہوپولی اگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکے تو اس کے جو پریزرو وینم ہیں اس کو ہم انٹرنیشنلی اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کا ڈیمانڈ ہمارے پاس ساری دنیا میں زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر ریسرچز ہو رہے ہیں تو ہوپولی وہ ہمارے پاس کامیاب اگر وہ ریسرچ ہو گئے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان دنیا میں میڈیکل کے لحاظ سے ایک اچھا نام کما سکے گا کینسر ہے اور رومٹائیڈ آرٹرائٹس ہیں جوڑوں کی بیماری ہیں جس میں سے یہ انگلیا ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے اوپر یہ ایکسپیرمنٹ ابھی شروع ہیں اور زیادہ حد تک سکسیسفل ہے اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو تھوڑا سا دیکھ لے سکارپین کے وینم کے لحاظ سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سکارپین کے وینم کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اور جو سکسیسفل ہو رہے ہیں تو اس میں سے کینسر کا اور ہمارے پاس رومٹائیڈ آرٹرائٹس کا بہت حد تک علاج موجود ہو سکتا ہے پہلے تو میری کوشش یہ ہوتے ہیں کہ میں ہر علاقے سے کم سے کم سکارپین کو پکڑوں کیونکہ ہمارے پاس بائی ڈائیورسٹی ایفیکٹ نہ ہو کیونکہ اس کے نسل ہمارے پاس ختم نہ ہو میں بار بار جتنی بھی ہمارے پاس ہمارے جو عوام ہے عوام سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس لوگ کو اس کو مت ماریں اور اس کی الیگل بزنس نہ کریں اس سے اس کی نسل ختم ہو جائے گی اور اس کو پاکستان کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے تو میں جب اس کو پکڑتا ہوں تو ایک ایک دو دو تین چین کو پکڑتا ہوں لیکن مختلف ڈسٹرک سے مختلف لوکیشن سے میں اس کو پکڑتا ہوں اب ہر بچو کا اپنا انوارمنٹ ہوتا ہے کچھ پتروں کے نیچے ہوں گے کچھ سراخوں کے نیچے ہوں گے کچھ دیواروں کے سراخوں میں ہوں گے کچھ چتوں میں ہوتے ہیں پرانی چتوں میں جو ہوتے ہیں ان اس میں جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس زیادہ موجود ہوتے ہیں تو میں اس کو پریزرف کرتا ہوں ایتانول میں اور پھر میں اس کو فریج میں رکھتا ہوں بعض کچھ زندہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لئے زندہ رکھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا کسی انٹرنیشنل آرگانیزیشن نے یا گورنمنٹ نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں اسے ایکسٹریکشن اس طرح کر سکتا ہوں لیکن میرے ساتھ پریزرویشن کے لیے اور اس کے لیپ کے استعمال کے لیے میں نے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر انہوں نے مجھے یہ فیسلیٹی دی تو میں اس کو بھی کر سکوں گا تو یہ ہے خیبر پختنخواہ کے پہلے پی ایڈی سکولر ریسرچ ہے جو بچوں بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور کافی خطروں میں ہوتے ہیں ہر وقت اور ان کا مطالبہ بھی ہے حکومت پاکستان سے صوبائی حکومت سے کہ ان کے لیے ایک الگ لیپ قائم کی جائے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ حکومت ان کو بالکل پذیرائی نہیں داری ان کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور حکومت کوئی پذیرائی بھی نہیں داری کوئی توجہ بھی نہیں داری جو بچوں ہیں کافی زہریلے ہیں اور کافی قیمتی بھی ہے اور ان کا جو زہر ہے وہ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں سپیشلی جو ہے کینسر کی جو بیماری ہے اس کے لیے خاص کریے فائدہ من ہے ساتھ جوڑوں کا جو درد ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ من ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کی برپور مدد کریں اور ان کے لیے الگ لیپ بنائیں کیمروین سفراز کے ذاتھ امجد علی خان اردو پوائنٹ شاہو